آج جی ایک وصو ہے وصو پریہ مانا وہاں مانو ان کو وصو پریہ ہوتے ہیں اور وصو پریہ رنہ اور وصو کا وردھن کرتے ہیں تو آج ہے لوکنات گو سوامی تیرو بھا تیتھی مہت سبکی جائے لوکنات گو سوامی لوکنات سریلا پہ بھاپاہد اپنے تین ششوں کو نام دیئے تھے 71 میں برکلی کالیفورنیا میں ایک ششہ کو نام دیئے لوکنات اور ایک ششہ کو نام دیئے لوکنات گو سوامی داس اور مجھے نام دیئے لوکنات 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 جب مجھے پریشتاناتا جوڑ دیا اری تو ان کا آج اے انیلو پریم دھانا کرنا پرچور اے نا پربھو کتھا گیلا شریلا لوکنات گو سوامی تھاکور شریلا نرتم داس تھاکور اپنے اس گیت میں ایسے بھاو بیاکت کرتے ہیں اری ویرہ کی ویتھا کے بھاو کہاں گئے کہاں گئے جنہوں نے جو کرنا کے ساگر تھے لوکنات گو سوامی بے آج کے دن تیرو ہی تھوکے کہاں گئے کو تھا گیلا آشانے کٹیبو ماتھا آنالے پاشیبو اور نرتم داس تھاکور آگے لکھتے ہیں اب تو ہم اپنا ماتھا پاشان پر چھوکتے ہیں یا اگنی میں پرویش کرتے ہیں کیسے جیئیں گے لوکنات گو سوامی کے انگ سنگ کے بینا سانیدھی کے بینا یا میں نے سنا یا پڑھا ویسے شکلہ بھکتی سدھان سرسوڈی تھاکور کے ایک ششہ ڈاکٹر 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 وہ ایک سمائے شکلہ بھکتی سدھان سرسوڈی تھاکور اپنے گروہ مہاراج کے ساتھ رادھا گوکھل آنند مندیر گئے تھے وہاں پر ڈاکٹر 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 بھابیشہ میں ہونے والے شیلہ بھکتی ویدانت اسوامی شیلہ پروپات کو دیکھا یہ سمادھی مندیر کے سمکش دیکھا شیلہ پروپات اس سمائے کے ابھائے بابو وہ پرنام کر رہے تھے سمادھی مندیر کو اور پرنام کر کے جب وہ ابھائے بابو ہی تھے اس سمائے وہ کھڑے ہوئے تو او بی کپور جی نے شیلہ پروپات کے آنکھوں سے آسو بہتے ہوئے دیکھے ایسا اپنا انبھو شیئر کر رہے تھے ڈاکٹر او بی کپور تو یہ لوکنات گو سوامی کا جانمہ میں سے بنگلہ دیش میں ہوا یشوہر یا جشور بھی کہتے ہیں تال کھڑی نامک ایک گرام میں کچھ بشفور میں جب بنگلہ دیش گیا تھا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا لوکنات گو سوامی کے جن مستان پر اور ان کے جو ومشج آج بھی وہاں نیواز کرتے ہیں ان سے ملنا جلنا بھی ہوا تو یہ شریہ لوکنات گو سوامی نوہ دیپ آتے ہیں شریہ کرشنا چیتن مہا پربو کا ورہ ان کو محسوس ہو رہا تھا تو ان سے رہا نہیں گیا بنگلہ دیش میں اپنے جن مستان پر وہاں سے پہنچ گئے نوہ دیپ مائی پور شریہ کرشنا چیتن مہا پربو کے انگ سنگ کے پرابتی کے لئے لوکنات گو سوامی ایک منجری ہے ایک چھوٹی بالکہ گوپی کو منجری کہتے ہیں اور یہاں سری کرشنا چیتن مہا پربو رادھا ہے یہ سری کرشنا چیتن مہا پربو سری کرشنا ہے سری کرشنا چیتن یا رادھا کرشن ناہ آن یا تو ان کے ساتھ اب رہنے لگے تھے سری کرشنا 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 مہا پربو مہا پربو کہتے ہیں مہا پربو آنے والا ہوں ہم برندیان میں ملیں گے تم آگے بڑھو سری کرشنا سری کرشنا سری کرشنا سری کرشنا چیتن مہا پربو کا جو ویراغیہ ہے وہ سب کا درشن پردرشن کر کے لوکنات گو سوامی ادھک بچھلیت ہوں گے ان سے سہا نہیں جائے گا اسی لئے سری کرشنا چیتن مہا پربو سوچ رہے تھے اچھا ہے کہ out of sight out of mind اس کو کہتے ہیں لوکنات گو سوامی اپستیت نہ رہے جب یہ دکشہ سنیاز دکشہ انسٹھان سمپن نہ ہوگا تو اس بدے سے بھی یہ اس کے کارن بھی سری کرشنا چیتن مہا پربو نے لوکنات کو سوامی کو پرندیوان بھیجا کینتو سنیاز دکشہ کے اپرانت سری کرشنا چیتن مہا پربو پرندیوان جانے کے بجاہ جیسے جگنات پوری جاتے ہیں اور جگنات پوری سے پھر آگے بڑھتے ہیں دکشن بھارت کی یاترہ میں جاتے ہیں دکشن دکشن بھارت میں میں ہے تو لوکنات گو سوامی بھاگے دوڑے دکشن بھارت جاتے ہیں اور جب دکشن بھارت میں ہیں دکشن بھارت کیوں گئے ہیں سری کرشن چیتن مہا پربھو کو ملنا چاہتے ہیں کہاں ہو کہاں ہو یہ لوکنات گو سوامی منجری ہے تو اور سری کرشن چیتن مہا پربھو کے کھو میں کہاں ہو اب کہاں ہو دکشن بھارت میں کہاں ہو تو کھو رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں سری کرشن چیتن مہا پربھو کو سربت رہ آل آور ساوت انڈیا تو ان کو جب پتا چرانے نہیں ہاں آئے تو تھے دکشن بھارت کی آترہ میں کینطو وہ اب بھرند آون کی آترہ میں گئے ہیں وہ بھرند آون پہنچے ہوں گے تو لوکنات گو سامی جیسا ہی سنے کی سری کرشن چیتن نے مہا پروف ورند آون کے لئے پرستان کیے ہے وہ ان کی ورند آون میں ہونے کی سمبھاو نہ ہے تو لوکنات گو سامی انہا بھاگ پڑے دوڑ پڑے ورند آون کی اور ورند آون جب پہنچے تو ان کو پتا چلا ہاں ہاں ورند آون میں آئے تو تھے ورند آون کی انہوں نے پری کرمہ بھی کی یا دو ماں سن کا واس رہا کینطو بھے پرستان کر چکے ہیں اور اس سمایے بھے پریاد میں ہیں تو لوکنات گو سامی جب چیتن مہا پروہ بھرند آون میں نہیں ملے اور پتا چلا کہ وہ پریاد میں ہیں تو پریاد کی اور دوڑنے لگے کہاں ہو کہاں ہو where are you تو میں سے سری کرشنا چیتن مہا پروہ نے سوپنا آدیش میں یا سوپنا میں آدیش دیا نہیں نہیں you better stay جہاں ہو وہی رہو یہاں مت آنا تو بیچار لوکنا تو سوامی کو برندہون میں رہنا پڑا اور ویسے پناہ کبھی بھی نہیں ملے سری کرشنا چیتن مہا پروہ کے ساتھ ویسے ویسے برندہون میں رہنے لگے ایک سمیہ کی بات ہے وہ خادیر خادیر بن بیدن فوریسٹ بھی ہوتے ہیں کئی تو اس چھتر بن میں ایک کشوری کند ہے وہاں لوکنات گو سامی تھے وہاں کی یہ بڑی رمنی اس تھا اور اب بھی ہے اب بھی ہے ہی وہاں تو لوکنات گو سامی کے من میں بڑی تیور اچھا جاگرت ہوئی کہ یدی میرے بھگرہ ہوتے بھگوان کی کوئی مورتی ہوتی ان کی میں آراد نہ کرتا یا اس بھگرہ کا انگ سنگ بھی مجھے پراپت ہوتا تو ایسے ہی اچھا کر رہے تھے ہی تو برندہ وندھام بھی کہو یا سویم بھگوان بھی کیسے ہے وانشا کل پتر بھی شا وانشا کل پتر یہ برندہ وندھام ہماری اچھا کی سبھی اچھاوں کی پورتی کرنے والا یہ دھام اور دھام کے دھامی بھی ویسے ہی ہے وانشا کل پتر بھی شا ایک او بہو نام یو بددھا تی کام آن بھے ایک ہے بھگوان نتیو نتیانام چیتنا چیتنا نام ہماری بھی چیتنا ہے بھاونا ہے ایسا ہی کہتے ہیں لیکن بھگوان پردھان چیتنا یکت بیاکتی ہے ان کی بھاونا بھاونا بھاو بھاو ہے اور ایک بہونا یو بددھا تی کام آن بھے ایک ایک بھگوان ہم جو انیک ہے ہم انیکوں کی جو کام نائے ہیں اس کی پورتی یا پوشن کرتے ہیں تو یہاں جیسے ہی لوکنا گوسامی کے مان میں یا انتہ کرن میں یدی میرے بھگرہ ہوتے تو کیا ہوا بھگوان پرگٹ ہو وہاں کشوری کن کے تٹ پر اور بھگوان کے ہاتھ میں وینود تھے وینود بھگوان کے ایک نام ہے وینود یہ ویسے تو بھگرہ کو دے دیئے بھگوان لوکنا گوسامی کو اور ویسے بھگوان ہی کہے ان کا نام ہے سری وینود اب ویسے ہم رادہ وینود بھی کہتے ہیں کین تو یہ رادہ شاید بعد میں وینود کے ساتھ ہوئی لیکن کرشنا نے بھگوان نے جو بھگرہ دیئے وہ تو وینود ہی تھے تو ویگرہ دے کے بھگوان تو انتردھان ہوئے یا ویگرہ کے روپ میں پرگٹ کر آئے اوکی موسی لے لو موسی لے لو کیس روپ میں بھگرہ کے روپ میں موسی لے لو میں اوطار لے رہا ہوں میں پرگٹ ہو رہا ہوں بھگرہ کے روپ میں تو بھگرہ کو دیئے بھگوان اسو یم انتردھان ہوئے اری اری تو اس تو ترنت ہی بھگرہ بھگرہ نے کہا مجھے بھوک لگی ہے I'm hungry تو بھگرہ تو بھگوان ہے بھگوان بول بھی سکتے بولتے ہیں کئی سارے بھگرہ بولتے ہیں اپنے بھگتوں کے ساتھ چلتے ہیں سب کچھ سب لیلائے کھیلتے ہیں اری اری تو اس سمائے بھی انہوں نے سنات لوکنات گو سامی کئی سارے پکوان پکوان میں کھلائے اپنے بھگوان کو بھگرہ کو بھگرہ اری اری اور ایک جھولی میں رکھتے تھے اس کو ٹانگ کے رکھتے تھے ایک سمائے تو وہ ایک پالنے میں جھولے میں کہو رکھ رکھ کر وہی ان کی آرادھنا ہوا کرتی تھی دھیرے دھیرے وہی پر مندیر بھی بن گیا سبتہ دیوالے ہے ساتھ وشیش گوڑی وشنو وشنم اچاریو دوارہ نیرمیت ستھاپیت مندیر ہے سبتہ دیوالے کہتے ہیں اس میں سے ہے ایک رادہ گوکھل آنند مندیر جو لوکنات گو سامی پر نیرمیت تو ایک سمائے اس مندیر میں رادہ بینود کے سمکش لوکنات شڑ گو سامی بھجن میں لین تھے رادہ کرشنا بھجن آنند اینا مطالی کو جیسے شڑ گو سامی برند مست یا تلین رہا کرتے تھے ہم تو نیند میں تلین ہو جاتے ہیں اری اری اٹھاؤ مجھے دیا آتی ہے جب آپ کو سوتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں تو لوکنات کو گو سامی بھجن کر رہے تھے کچھ گیت گا رہے تھے کچھ باد بجاتے ہوئے بھی اپنے بھگرہ کی یہ بھی آرادھنا کی پدھتی ہے یہ مکھی آرادھنا یہی ہے بھگوان کو بھگوان کا ستی گان بھگوان کو کیرتن سنانا جو انہی بھگوان کی کیرتی ہوتی ہے یہ سب کر رہے تھے کر رہے کر رہے کر رہے درشن منڈپ میں مندیر کے درشن منڈپ میں بھگرہ کے سمکش تو کافی سمائے بیتا ان کا بھجن تو چلتا ہی رہا اری اری یہ کہتے سمائے پھر من میں بجار آتے ہیں ایسا ہم تو نہیں کرتے ہم تلی نہیں ہوتے بھگوان کی آرادھنا میں بھگوان کے کیرتن میں بھگوان کے لیلہ شوان کیرتن میں یا سمارن وندن میں اری دور دائی وم دور دائی وم اسی لئے چیتنے مہا پروب دور دائی وم ادرشن یہا اجنی ن انراغ دور دائی مجھ میں ایسا انراغ اتپن نہیں ہو رہا ہے تو ہم میں بھی ایسا ایسا ویچار اٹھنے چاہیے ایسا 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 اتسا ہے اور ہم لوگ وہاں نہیں ہیں اری اری تو راج بھوگ کا سمائے ہو رہا تھا یہاں رادہ گکولانند مندیر میں رادہ وینود کو بھوگ لگانے کا سمائے ہو رہا تھا کینٹو ہی ان کا بھجن کو تو روکا نہیں جا سکتا کون روکے گا ان کے بھجن کو یہ تلین ہے مگن ہے تو بھگوان ہی لوکنات گو سامی کا روپ دھارن کر کے رسوی گھر میں پہنچتے ہیں اور رسوی بنا رہے ہیں تا کی سمائے پر راج بھوگ کھلایا جائے ان کو ہی تو بھگوان نے لوکنات گو سامی کا بھجن میں بادھا یا بیگن نہیں ڈالا بھگوان سویم ہی لوکنات گو سامی دیسے بن کے رسوی گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سب رسوی بنا رہے ہیں آری 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 تو کون جانے کا یہ سب اچاری کیونکہ اس جگت کی نہیں ہے وہ دون سے پرے ہے لوکنات گو سامی لیلہ لیلہ کے ساتھ میرا سمندھ مد دکھاؤ ایسا نمر نویدن یہ بنمر لیلہ گو گو سامی رہا لیکن گو سامی لیلہ 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 کبھی سمارن سمارن کرتے ہیں تو رادہ بنوت کا سمارن ہوتا ہے یا لوکنات گو سمی کا درشن کرتے تو رادہ بنوت کا سمارن ہوتا ہے تو وہ ری ری تو ایسے اچاریہ آج کے دن شاید آج دسمی کا دن ہے چاتر ماش کا بھی ایک کال ہے ہم ایسے کہتے تو ہے اس گیت میں نرط عمداز تھا کہتے تو ہے کہ کتھا گیلا اچاریہ تھا کہاں گئے کہاں گئے تو ہم ہم جان نہیں سکتے ہے ہمارے اچارے کہاں جاتے ہیں سرکرشنا چیتنے مہا پربو جب پرگٹ ہوئے ہیں سرکرشنا چیتنے مہا پربو کے اس پرگٹ لیلا میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اس پرگٹ لیلا سے بھگوان درشاتے ہیں ہم بدھ جیووں کو سمجھاتے بجھاتے ہیں دھام کا پریچہ ہے بھگوان کا پریچہ ہوتا ہے ہمیں بھگوان کے پری کروں کا پتہ ہوتا ہے ہمیں اور بھکتوں کے ساتھ جو لیلائے کھیلتے ہیں ان کا پریچہ ہوتا ہے ہم سبھی کو کہ بھگوان پرگٹ ہوتے ہیں اور سب پھر لیلا کا پردرشن ہوتا ہے اور اس کا پھر سنکلن بھی ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اس کا documentation ہوتا ہے کرنثوں کے روپ میں تاکہ ہم ہم اس کے شروعان سے لابھانمیت ہو سکتے ہیں شرنوان دی گاہیان دی گرنان دی سادھا وہا اور ہم سبھی کو ہم بدھ جیووں کو اپنی اور اکرشت کرنے کے لیے بھگوان یہ سب سارا کھیل یہ یہ لیلا کھیلتے ہیں پرگٹ ہوتے ہیں تو کیا بھگوان کو دیکھے ہو بھگوان کو دیکھے ہو ایسے کئی اگر پوچھتا ہے تو آپ کیا کہو گے نہیں دیکھا ہے کیوں کیا آپ نے رادہ بھینوت کا بھی درشن کیا کی نہیں آج یا ویسے بھی کر سکتے ہو جا کے یا بھگوان کے درشن تو بھگوان کا ہی تو درشن ہے یا جو جو لیلا کا ورنن ہوتا ہے سری رادہ کا مادھا ویورا پارا مادھوریا لیلا گنا روپا نام نام ان کا جو ہم شربان کرتے ہیں تو اسی درشن ہوتا ہی ہے نا یا پھر ہم جب آپ جانتے ہو دیکھے ہو جس کو دیکھتے ہو سمجھو کی یہی میں بھگوان کو ہی دیکھ رہا ہوں یہی جن کی مئیہ ہے عشودہ مئیہ اناندہ جی پپئیہ ہے رادہ جن کی بھاریا بھی ہے اور لوٹ لوٹ د دیماکھ نہ کھائو یہ ماکھن چور ہے گوال بالا سنگ دھینو چرائو گائے چراتے ہیں تو یا دی آپ نے یہ سب سنا ہے آپ پڑھ رہے ہو ان کے چتر بھی دیکھتے ہو پینٹنگ دیکھتے ہو تو کیسے کہہ سکتے کہ دیکھا نہیں ہے نہیں جانتے اب جھوٹ بول رہے ہو کہو میں نے دیکھا ہے دیکھ رہا ہوں میں جانتا ہوں بھگوان کو یا اسی شردہ کے ساتھ سنو دیکھو اور انہو کرو جان کا بھی جان بنا دو ہری ہری اے کرشنا ان باتوں کا چنتن سمارن مانن کرتے رہیے آج دن بھر یا صدا کے لیے اور بھی ادھیک مشہد دین بھی کر سکتے ہو لکھنات گو سوامی کے چریتر کا یہ آنیلو پریم دھانا یہ گیت بھی گا سکتے ہو یہ دے مندیر میں اس کون کے ٹیمپلز میں یہ سب ہوتا رہتا ہے آپ آپ کرو ویدھی پور وقت یہ اتصال تیرہ بھاوت یہ تیرہ بھاوت یہ تیرہ بھاوت یہ اتصال مناؤ اور شرلوکنات بھو سوامی کی کرپا پرات کرو پراتھنا کرو جو لوکنات لوکیر جیون کئی ساری باتیں ہیں پیش ان کے ایک ششن نہیں چاہتے تھے میں ششن نہیں بناوں گا کینتو نراتم داستھاکور میں بھی سنکل پیا تھا میں میرے گرو یدی ہوں گے تو وہ لوکنات گو سوامی ہی ہوں گے اور وہ لوکنات گو سوامی سوچ رہے تھے کہہ میں کسی کو سوکار نہیں کروں گا کین تو انتھا تو گتوا شیدہ نراتم سریلا نراتم داستھاکور کے پریاس اور پراتھنا ان کا ان کا اتساہ ان کا نشہ ان کا دھائریہ کے پرنام سوروپ لوکنات گو سوامی شیدہ نراتم داستھاکور کو سوکار کیے اور بسن کا ایک اور ایک ماتر ہی سوش رہا اور وہ تھے نراتم داستھاکور جب چندرما پرافت ہے تو اسنکیت تاروں کی کیا برشکتہ ایسا ابھی جب بھاو ہے تو یہ ایک چندر ہی پریافت تھا تو ان کے شش رہے سریلا نراتم نروم اتم نراتم داستھاکور پریہری تو نراتم داستھاکور کا مہمہ بھی لوکنات گو سوامی کا ہی مہمہ ہے جنہی نراتم داستھاکور کے ہی بھجن ہم اس کام میں گاتے رہتے ہیں سری گرو چران پدھما کیول بھکت سدھما یہ جو گیت ہے گرو آرتی اس کام میں ہم گاتے ہیں پرتی دن یہ لوکنات گو سوامی مہمہ ایک میں شش نراتم داستھاکور کی رچنا ہے اور ان کے اور کئی ساری رچنائیں ہیں پرادثان آنامک ان کا بھجنوں کا سنگرہ مہمہ خی سرنوکنات گو سوامی مہراج تیرہ بھات اتی محصو کی جائے پھل پروپاد کی جائے جہاں میں پروپاد کا بیاب ہاری ہوں انہ نے مزی نام دیا تمہارا نام لوکنات تو میرا سماندھ سابیت کی لوکنات گو سوامی کے ساتھ بھی شرپ پروپاد کا میں آبھاری ہوں رینی ہوں دور پریمان اندے بری ہری بھو موسیقی موسیقی موسیقی